مووی کے سٹارٹ میں ایک جلی ہوئی عورت کو دیکھتے ہیں ہم جلے ہوئے کرسٹل کو ایک دسپل پر رکھتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ جلا ہوا گر ایک دم سے اچھی حالت میں بن جاتا ہے یہ گر بہت خوبطرت لوکیشن پر جنگل میں ایک سنسان جگہ پر ہوتا ہے اور یہاں سڑی ہوئی خاک سے ایک عورت بن جاتی ہے اس کا نام مدر ہوتا ہے مدر اٹھتی ہے اور ہم کو تلاش کرتی ہے ہم اور مدر دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں یہ دونوں گر کو دوبارہ رینویٹ کرتے ہیں تو وہاں مدر کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے دیوار میں کسی کا دل دڑک رہا ہے مدر اس پر کوئی خاص دھیان نہیں دیتی اسی رات ان کے گر ایک انسان آتا ہے جس کا نام مین ہے وہ ان کو کہتا ہے میں پاس کے ہسپیٹل میں ایک سرجن ہوں مین کہتا ہے کہ میں اس پر پیپر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کو لکھنے کے لیے رہنے کی ضرورت ہے اس پر ہم سوچتا ہے کہ ڈاکٹر کو لکھنے کی ضرورت ہے اس پر وہ اسے اپنے گر میں رہنے کو کہتا ہے لیکن مدر دیمی سے لہجے میں اسے بھی رہنے کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے جبکہ وہ دل سے نہیں جاتی تھی کہ وہ ان کے گر میں رہے ہم ڈاکٹر کی رائٹنگ سے بہت امپریس ہوتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری رائٹنگ بہت پسند آئی ہے اور میں اس سے خوش ہوں مین پڑے ہوئے کرسٹل کو پکڑنے لگتا ہے ہم اسے بتاتا ہے یہ کافی ایکسپینسیو گفت ہے یہ میرے پاس اس وقت سے ہے جب سب ختم ہویا تھا ہم مین کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا مین پوری طرح سے کھانستا ہے ہم مین کو کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو مین کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں یہاں مدر اس مین کے لیے شال لینے کے لیے بیسمنٹ میں جاتی ہے اس کو یہاں عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں مدر کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہاں کوئی دیوار توڑ رہا ہے مدر یہ سب اگنور کر دیتی ہے اور شال لے کر مین کو دے دیتی ہے یہاں مین کو وومنٹ آتی ہے ہم مدر سے کہتا ہے لگتا ہے اس نے رنگ زیادہ کر لیا ہے اس لیے وومنٹ کر رہا ہے وہی مدر کو اس کے کمر پر چوٹا نشان اثراتا ہے نیکس صبح کے ٹائم ہم مین کی بہت عریف کرتا ہے مدر حیران ہوتی ہے کہ مین نے رات میں ایسا کیا کیا ہے کہ ہم اس کا دیوانہ ہو گیا ہے اس بات کو لے کر مدر وری ہوتی ہے اور سمجھنا چاہتی ہے اتنی دیر میں ان کے دور پر بیل ہوتی ہے مدر دور اوپن کرتی ہے تو مین کی وائش جس کا نام وومن ہوتا ہے وہ آتی ہے مدر گر میں آئے ہوئے گیسٹ سے تھوڑا اپسٹ ہوتی ہے مین اور وومن یہ ایک رومنٹک کپل ہے یہ دوروں گر میں بیٹھے ادھر ادھر ایک دوسرے کو کس کرتی رہتے ہیں مدر کو ان کی حرکت دیکھ کر تھوڑا عجیب فیل ہوتا ہے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے دو بیٹی ہیں اور وہ ہم کے بہت بڑے فین ہیں ہم ان کو اپنے گار میں رہنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے مدر ہم پر غصہ ہوتی ہے اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ان کو انوائٹ کیوں کیا مدر کو یہ سب اچھا نہیں لگتا نیکس ڈے وہ وومن مدر کی لائف کے بارے میں پوچھتی ہے اس پر وہ وومن مدر سے کہتی ہے کہ تم لوگوں کا بھی ایک بچہ ہونا چاہیے اور مدر اس کے بارے میں کہتی ہے کہ ہاں پہلے میں اپنے گھر کو سیکھ کرلوں پھر اس کے بارے میں سوچوں گی یہاں مدر وومن کو اپنے سارے گھر کا وزٹ کرواتی ہے وومن ہم کے روم میں جاتی ہے مدر وومن کو کہتی ہے کہ ہم کو اچھا نہیں لگتا اس سے پوچھے بغیر کوئی اس کے روم میں انڈر ہو ہم میں آتے ہیں ان لوگوں سے ہم کا رکھا ہوا کرسٹل ٹوٹ جاتا ہے وہ ہم بہت نراز ہوتا ہے پھر وہ اپنے سٹڈی روم کو بورڈ لگا کر لوگ کر دیتا ہے مدر ان پر غصہ ہوتی ہے اور ان کو اپنے گھر سے جانے کا کہتی ہے لیکن ان دونوں کا بیہیویر ایسے ہوتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو دوسری طرف ان کے دونوں بیٹے بھی آ جاتے ہیں اور مین کی بنائی ہوئی وصیت پر جگڑتے ہیں مین کی وصیت کے مطابق اس نے اپنا سب کچھ اپنے چھوٹے بیٹے کے نام کر دیا ہوتا ہے اس لئے ان کا بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بائی کو زخمی کر دیتا ہے اور خود باگ جاتا ہے ہم لوگ اس کو ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کوئی میچک ہو اس گھر کے علاوہ آس پاس کوئی گھر نہیں ہوتا یہاں مدر جب بلڈ ساف کرتی ہے تو اسے نیچے دور گھلا نظر آتا ہے وہ اس میں انٹر ہوتی ہے تو اس کو وہاں ہیڈن آئل ٹین کا نظر آتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی نیکس رہی مدر کو کہتا ہے کہ مین کے چھوٹے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور مین کے ریلٹی اور اس کے فرینڈ اس کے بیٹے کی ڈیتھ کا سن کر ہمارے گھر آئیں گے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس سے مدر اپسٹ ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ ان کے گھر کی ہر چیز کو ٹچ کر رہے تھے جسے دیکھ کر مدر کو کافی غصہ آتا ہے کوئی ان کے گھر کو پینٹ کر رہا تھا تو کوئی ان کے گھر کی جنہیں توڑ رہا تھا اور کچھ لوگ ان کے بیٹروم میں چلے جاتے ہیں مدر کے روکنے کے باوجود ایک قبل ان کا سنگھ توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ پانی ہو جاتا ہے ان سب کو دیکھ کر مدر کو ان پر غصہ آتا ہے اور ان سب کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے پھر وہ ہم پر غصہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنی ہی مرضی کرتے ہو تم میں صرف اپنا ہی خیال رہتا ہے تمہیں میری کوئی برواہ نہیں ہوتی اور اس پر مدر کہتی ہے کہ میں نے سارے گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہے تم نے میرے بارے میں کچھ نہیں دکھا ہم کہتا ہے کہ مجھے نئے لوگوں سے مل کر انسپریشن ہوتی ہے پھر ان دونوں کی فائٹ لاو میں چینج ہو جاتی ہے نیکس ڈے مدر اٹھتی ہے اور ہم سے کہتی ہے کہ میں پریگنٹ ہوں ہم کو یہ سن کر ایک آئیڈیا آتا ہے وہ لکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے ہم بہت کم ٹائم میں اپنی سٹوری کمپلیٹ ٹا لیتا ہے پھر وہ اپنے پبلیشر کو سٹوری پبلیش کرنے کے لیے دے دیتا ہے یہاں مدر اپنے آنے والے بیبی کے لیے تیاری کرتی ہے اور ادھر ہم کی بوک پبلیش ہو جاتی ہے پبلیش ہونے کے بعد اس کی بوک بہت فیمس ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کی بوک کی ساری کپی بہت جل سیل ہو جاتی ہیں مدر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے دینر بناتی ہے کیونکہ وہ یہ مومنٹ اپنے ہزمیٹ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے اچانک سے ہم کے بہت سارے فین آ جاتے ہیں وہ ان سے سٹوری سنتے ہیں کوئی اس سے انٹرویو لیتا ہے کوئی اس سے ساتھ بیک بناتا ہے مدر ہم بھی مدر کو ان سے ملنے کا کہتا ہے مگر مدر کہتی ہے تم ان لوگوں کو واپس بیچ دو مدر ہم سے کہتی ہے کہ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے ہم اسے کہتا ہے یہ دور سے آئے ہیں ہمیں ان کے ساتھ اچھا بیئر کرنا چاہیے ہم مدر سے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ جلدی سے یہاں سے چلے جائیں گے مدر اپنے گھر کے سارے دور بند کر دیتی ہے لیکن باہر کافی سارے لوگ آئے ہوتے ہیں یہ لوگ ان سے پوچھے بغیر ان کا ٹائلٹ یوز کرتے ہیں یہ گھر میں کافی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور چوروں کی طرح ان کی چیزیں چڑھاتے ہیں مدر کو یہ سب دیکھ کر بہت غصاتا ہے وہ ہم سے کہتی ہے کہ یہ سب باہر چلے جائیں مگر ہم اپنے فین کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے لیکن ہم کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا چیزیں ہی تو ہیں پھر اچانک سے کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں جو گھر میں کافی توڑ پوڑ کرتے ہیں اور لوگوں کا حجوم اور زیادہ ہو جاتا ہے مدر اس حجوم کو دیکھ کر پولیس کو کال کر دیتی ہے اور جب پولیس آتی ہے تو وہ الٹا ان پاری اٹیک کر دیتی ہے مدر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک روم سے دوسرے روم میں جاتی ہے اب فین اور پولیس کے بیچ فائٹ ہوتی ہے اور آکے شولے بڑک اٹھتے ہیں پھر ایک نام سے مدر کو پین ہوتی ہے یہاں ہم کی پاپولیلٹی لوگوں کو مرواتی ہے مدر کہتی ہے یہ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے اور اتنے میں وہاں پر ملٹری بھی آ جاتی ہے اور فائرنگ ہوتی ہے اور اس فائرنگ میں پبلیشر مار جاتی ہے اور ڈیٹ بوڈیز کے دیر لگ جاتی ہیں ان ڈیٹ بوڈیز میں ہم مدر کو تلاش کرتا ہے ہم سٹڈی روم کو کھولتا ہے اور مدر کو سٹڈی روم میں لے آتا ہے پھر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے مدر اسے کہتی ہے کہ تم ان سب لوگوں کو یہاں سے جانے کا بولو ہم کہتا ہے یہ سب مارے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں مدر اس بات کو سن کے انکار کرتی ہے لیکن ہم بچہ دینے کو کہتا ہے مدر کو پتا تھا کہ یہ بچے کو پاہل لے جائے گا ہم مدر کے پاس بیٹھ کر ویٹ کرتا ہے مدر ان سب کو بیچنے کی ریکویسٹ کرتی ہے لیکن ہم نہیں چاہتا ہے یہ لوگ جائیں مدر سو جاتی ہے ہم موقع پا کر بچے کو باہر لوگوں کی بیٹھ میں لے جاتا ہے بچے کو سب ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں ایسا کرنے سے بچے کی گردن ٹوٹ جاتی ہے ادھر اچانک سے مدر اپنے بچے کو اس بیٹھ لینے کے لیے آتی ہے تو دیکھتی ہے سب نے اس کے بچے کے ٹکڑے کر دیے ہوتے ہیں وہ ان کو کھا رہے ہوتے ہیں مدر ان سب کو کلر کہتی ہے مدر ایک شیشے کا پیس اٹھا کر ان سب کو مارنے لگتی ہے اس کو دیکھ کر بیٹھ کے تبی لوگ اس پر بڑس پڑتے ہیں اور سارے اس کو بہت فیقے سے مارتی ہیں ادھر ہم مدر کو بچاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سب ہمارے بچے کو دیکھنا چاہتے تھے یہ کیا ہو گیا ہے ہم مدر کو کہتا ہے کہ ہمیں اس غلطی کے لیے ان لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے ان لوگوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ادھر مدر دوبارہ دیوار کے اندر دل کو دڑکتے ہوئے دیکھتی ہے جس نے اب اتھر کا روپ دار لیا ہے مدر کہتی ہے تم پاگل ہو اور چلی جاتی ہے اب مدر بیسمنٹ میں آئل ٹینک کے پاس جاتی ہے اس کے پاس پر پھول سے ٹینک کو اوپن کرتی ہے ہم کو کہتی ہے تم نے سب برباد کر دیا ہے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے تم نے صرف اپنے بارے میں ہی سوچا ہے تم نے کبھی بھی میرے بارے میں نہیں سوچا مدر ٹینک کو آگ لگا دیتی ہے اور ٹینک پھٹ جاتا ہے جس سے وہ گھر اور گھر میں آئے ہوئے لوگ جس سے سب جل جاتی ہیں اور مدر بھی بری طریقے سے جل جاتی ہے اور ہم کو کچھ نہیں ہوتا ہم مدر کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کبھی کچھ پورا نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا مجھے تم سے آخری چینے چاہیے مدر کہتی ہے کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ہم کہتا ہے کہ مجھے بس تمہارا پیار چاہیے مدر جان چاہتی ہے ہم مدر کا سینہ بھاٹ کر اس کا دل نکال لیتا ہے دل نکالنے کے بعد مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ ایک پتھر بن جاتی ہے اور اب گھر بھی دڑکنا بند ہو جاتا ہے ہم مدر کے دل کو توڑتا ہے تو اس سے ایک کرسٹل نکلتا ہے ہم اس کرسٹل کو اس پڑسٹل پر رکھ دیتا ہے اور بہت ہیپی ہوتا ہے مووی کے سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا جلا ہوا گار پھر سے ایک نگر کے روپ میں آ جاتا ہے اور پیٹ روم میں جلی ہوئی خاک سے دوبارہ ایک مدر بن جاتی ہے جو ہم کو تلاش کرتی ہے اور یوں مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب شروع کریں